جی اسلام علیکم ورحمت الارکاتو کیا میرا پیارا پاکستان ہے کیا میرا ملک ہے کیا میرا نظام ہے بحث یہ چھڑی ہوئی ہے اب بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی کا بلہ چھیننے کا فیصلہ غلط تھا فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا یا اس فیصلے کی الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی سبحان اللہ بھائی چشم بدور جمہوریت کی منجی ٹھوک دی گئی شفاف الیکشن کا جنازہ پڑھا دیا گیا ووٹ کی عزت کو دفنا دیا گیا ملک کی سب سے بڑی پارٹی سے منڈیٹ چوری کر لیا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا اور اب بحثیں ہو رہی ہیں عدلیہ کے اندر اور عدلیہ کے باہر کہ فائز عیسیٰ قاضی کا بینچ کا فیصلہ غلط تھا یا الیکشن کمیشن کی تشریح غلط تھی بھائی جان اب ان بحثوں کیا کیا فیدہ جب سب کچھ ہو چکا ہے کیا پشتائے ہوت جب چڑیاں چھو گئیں کھیت اور اب وہ سامپ گزر گیا لکیریں پیٹتے رہو یہ ہے کیا فیصلہ غلط تھا یا فیصلے کی تشریح غلط اس پر بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ قرارداد کا رییکشن ہے جو امریکہ میں امریکی ایوان نومندگان نے قرارداد پاس کی ساتھ کے مقابلے میں 368 ممبروں نے حمایت کی قرارداد کی ساتھ نے مخالفت کی کہ پاکستان الیکشن دوہزار چوبیس کی دھندلی تحقیقات کروائے ازادانہ اور شفاف اس امریکی ایوان نومندگان کی قرارداد کا یہ رییکشن ہے یا کچھ اور ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر جو تھے سردار بحسود خان ان کو تقدیل کر دیا گیا ہے اور اپنے متحدہ میں جو مستقل مندوب یعنی مستقل ہمارے سفیر منیر اکرم کو تقدیل کر دیا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ اب خیر سے ٹیکس فراد پر پانچ سے دس سال قید کی سزا ہوگی اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس آمر فاروق جو اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے مس کنڈیکٹ پر پہلا بڑا عدالتی فیصلہ آیا ہے اور مس کنڈیکٹ کس پہ کیا ہے جی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا جو کنڈیکٹ تھا اس کو مس کنڈیکٹ قرار دیا گیا ہے اور اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جسٹس شاہد کریم نے لہور آئی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے چار سفاتی فیصلہ دیا ہے اور کہا اور یہ فیصلہ گھومتا ہے اس درخواست کو پیٹیشن میں تبدیل کر کے ایٹی سی جائج سرگودہ کے تو اس پرانے جو چیف جسٹس ملک شہزار صاحب تھے انہوں نے جسٹس شاہد کریم کو یہ کیس بھیجا تھا اب جسٹس شاہد کریم نے اس کیس کا چار سفاتی فیصلہ کی اور بڑا دلچسپ فیصلہ کی ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس بحث کی کہ بلہ چھیننے کا تحریک انصاف سے جو بلہ چھینا گیا فائزی ساکازی صاحب نے جو چھینا فائزی ساکازی تین رکنی بینچ نے جو بلہ چھینا اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی الیکشن دوہزار چوبی سے ناک اوٹ کر دیا اور جو یہ سیاہ ترین فیصلہ تھا یاد رکھیں اس فیصلے کو ہمیشہ سیاہ ترین قرار دیا جائے گا سیاہ حروف سے لکھا جائے گا اور فائزی ساکازی صاحب یاد رکھے جائیں گے اس فیصلے کے حوالے سے میری نظر میں فائزی ساکازی صاحب کی سارے عدالتی کیریئر پر ان کے دو فیصلے ایک دھبے کے طور پر یاد رکھے جائیں گے ایک جو انہوں نے اوپن اینڈ شٹ کیس بند کیا تھا اوڈیبیا کا حصف شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا منی لانڈرنگ کا مبینہ اور طور پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کا اوڈیبیا پیپرز مل کا کیس فائزی ساکازی صاحب نے بند کر دیا ختم کر دیا اور اس کیس کے دوران فائزی ساکازی صاحب نے کہا تھا جو بہت ازادی ازارے رائے کے بڑے علم پردار مانے جاتے ہیں انہوں نے اس کیس کے دوران کہا تھا کہ میڈیا ریپورٹنگ نہ کریں یہ کیس بند کرنا اور اب طریقہ انصاف سے بلہ چھین لینا الیکشن سے پہلے این الیکشن پر اور اس کو کئی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ وہ رنج ہے وہ غم ہے یا وہ غصہ ہے جو طریقہ انصاف دور میں فائزی ساکازی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا ابھی تک فائزی ساکازی صاحب کئی دوستوں کے مطابق اس سے نکل ہی نہیں پائے اور یہ بلہ چھین کر انہوں نے اس الیکشن کی ریڈ مار دی اور اس کے بعد جو کچھ الیکشن میں ہوا اور اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابتدا ہوئی اس بلہ چھیننے سے اور اب یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا فائزی ساکازی صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا یا اس فیصلے کی تشریح غلط کی بھائی جان میری سپریم کورٹ میرے فائزی ساکازی صاحب میرے مطرم ججز آپ مجھے بتائیے کہ اگر تو یہ فیصلہ غلط تھا اور ہے غلط یہ بنیادی حقوق کے ہی خلاف ہے شفاف الیکشن حق کے ہی خلاف ہے یہ کروڑوں ووٹرز کی امیدوں کے ہی خلاف ہے یہ جمہوریت کے ہی خلاف ہے کہ آپ ایک بڑی پارٹی سے ان کا انتخابی سمبل ہی چھین لیتے ہیں چودہ لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے نہ الیکشن لڑنا تھا جو نہ یونین کونسل کے ممبر منتخب ہو سکتے ہیں اور آپ نے بلہ چھینا اگر بلہ چھیننے کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط نہیں تھا تو پھر اگر اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی غلط تشریح کیے تو وہ کس کا قصور ہے وہ بھی آپ کا ہے کہ جب آپ کے فیصلے کی غلط تشریح ہو رہی تھی اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ جس پہ جمہوریت کھڑی ہوئی تھی ٹکی ہوئی تھی ویسے تمہارے ملک میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آئی ایسے ہی میں جمہوریت کا نام لے لے کر بدنام کر رہا ہوں اور نہ سچی بات ہے ہمارا مجھ جمہوریت افورڈ کر سکتا ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ جمہوریت جمہوریت ہمیں راس ہی نہیں آگتی ہمیں ہیں ڈنڈے والے لوگ ڈنڈا پکڑے اور پوری قوم کو آگے ڈنڈا ماریں زخیرہ اندوزوں کو چوروں کو ڈاکووں کو جھوٹوں کو منافقوں کو ڈنڈا ڈنڈا پی رستا یہ جمہوریت والے نہیں ہیں نہ ان کی کوئی مائنڈ سے نہ اوپر سے نیچے تک کسی کو کوئی جمہوریت کی جین کا بھی نہیں پڑھتا تو فائزی سا کازی صاحب نے کے بینچ نے جب تین رکنی بینچ نے بلہ چھینا اس بلہ چھیننے کے بعد اگر الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح غلط کر کے طریقہ انصاف کو فارق کر دیا تو بھائی اس وقت آپ اس خود نوٹس لے لیتے آپ ہماری سپرین کورٹ اس وقت سودان گئی ہوئی تھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں میرے جائج سہوان ہمارے آپ جب ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے وہ دربدر پھر رہی تھی اور کبھی وہ کہیں جا کے کسی شیلٹر میں جاتی تھی کبھی نظریاتی طریقہ انصاف نظریاتی کبھی سنی اطاعت کانسل کبھی جماعت اسلامی کبھی کہیں کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لے لیں کسی پلیٹ فارم سے اس وقت آپ سارے سوئے ہوئے تھے آپ بیسیں جا رہی ہیں اس وقت کہاں تھے آپ سارے جائز سہوان اس وقت آتے نا نوٹس لیتے اور کہتے کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں دیا ہم نے یہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشنر کی تشریح غلط نہ کرے اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر تو آپ اس سیاد ترین فیصلے کے ذمہ داری قبول کریں اور اگر اس کی تشریح غلط ہوئی ہے تو پھر بھی آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں کیونکہ اس وقت آپ چھوٹیوں پہ نہیں چلے گئے انصاف چھوٹیوں پہ نہیں چلا گیا تھا اس وقت آپ کو بولنا چاہیے تھا اس وقت آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہاں کہاں نوٹس لینا چاہیے تھا نہیں لیا بلہ چھننے سے لے کر بلہ چھن گیا اور اس کی غلط تشریح ہوئی نوٹس نہیں لیا طریقہ انصاف کے بنیادی حقوق سلب ہوئے نوٹس نہیں لیا انسانی حقوق کی پامالی ہوئی نوٹس نہیں لیا چادر چار دیواری کے تحفظ کی پامالی ہوئی نوٹس نہیں لیا امیدوار الیکشن امیدوار پکڑے جارہے الیکشن میں نوٹس نہیں لیا تجویز کرندے تائید کرندے ورکر پکڑے جارہے ہیں الیکشن نہیں لیا مارے پڑھ رہی ہیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تھپ پڑھ رہے ہیں گھروں میں گسا جا رہا ہے نوٹس نہیں لیا الیکشن والے دین نتائج μوبینا طور پر نتائج بدلے جارہے ہیں نوٹس نہیں لیا فارم فورٹی فائیف ریب ہو گئے فارم 47 آگئے نوٹس نہیں لیا مقصوص نشیستیں چھن گئیں نوٹس نہیں لیا بلکہ آپ نے تو کیا نوٹس لینا تھا آپ کے پاس تو دھاندلی کی الیکشن دھاندلی کی عمران خان کی ترخواست پڑی ہوئی ہے فائز ساکازی صاحب اور وہ بتا آپ کو ویڈیو لنک پیشی میں بتا بھی چکے ہیں اور اب اس پہ بات بھی ریک ہو رہی ہے وہ ہی نہیں اٹھا کے درخواست سنتے کہ جو تاریخی ڈکیٹی ہوئی ہے اس الیکشن دوہزار چوبیس میں تو دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ ذمہ دار ہے کہنے کا مقصد یہ ہے بلہ چھننے کا اگر فیصلہ غلط تھا تو سپریم کورٹ ذمہ دار ہے اگر اس کی غلط تشریح ہو گئی ہوئی تو سپریم کورٹ موجود تھی اور اب اب بات وہ کر رہی ہے کہ اس کی غلط تشریح ہوئی ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے اس وقت بولنا چاہیے اب فائز ساکازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف سنی اتحاد کونسل میں جا کر اس نے خودکشی کی تو حضور اس خودکشی پر طریقہ انصاف کو مجبور آپ نے کیا تھا اب مانے اب مانے جمہوریت کے بڑے علم برداروں آئین کے علم برداروں انسانی حقوق کے علم برداروں ہمارے حقوق کے تحفظ کے علم برداروں اب مانوں کے اگر فیصلہ غلط تھا پھر بھی آپ ذمہ دار ہیں اگر اس کی تشریح غلط کر کے سارا کچھ ہو گیا اور آپ کے سم نے ہوا جب بات سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے بات عدلیہ کی ہو رہی ہے تو عدلیہ سے جڑے دو اور معاملے بھی سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کیونکہ آج کل پورا ملک کی عدالتوں میں پڑا ہوئے ہر چیز ہی عدالتوں میں گئی ہوئی ہے تو دوسرا دو چھوٹے چھوٹے معاملے بھی سن لیں چیف جسس آمر فاروق کے مس کنڈکٹ پر ایک فیصلہ آیا جی اور چیف جسس آمر فاروق صاحب نے یہ مس کنڈکٹ کیا تھا ٹریریان کیس میں سیتہ وائٹ کیس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیتہ وائٹ کیس اب ناقابل سماعت ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف اس ملک کی بھی کیا کہنے عدت میں نکاح کیس کیسا ایک بھونڈا لغف بے بنیاد چھوٹا کیس وہ بھی ٹھوکا ہوا ہے عمران خان سات سات سال قید عمران خان اور بوشا بھی بھی پانچ پانچ لاکھ جرمان نام سیتہ وائٹ بھی نکالا تھا کہ چلو اس پہ عمران خان کو گندہ کریں وہ ناقابل سماعت ہو گیا اس میں جو چیف جسس اسلام آمر فاروق نے جو کچھ کیا اس پر فیصلہ آیا ہے اور ان کے ہی جاج کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس آمر فاروق بنچ کو تحلیل نہیں کر سکتے تھے چیف جسس کے پاس اختیار نہیں ہوتا فیصلہ لکھے جانے کے بعد کچھ خود کو بنچ سے علیدہ نہیں کر سکتے تھے نیا بینچ جو تشکیل دیا وہ بھی غیر قانونی ہے چیف جسس کے اقتماعت عدلیہ کی ازادی کے خلاف ہیں بار بار کہا فیصلہ جاری کریں نہ کیا جب فیصلہ جاری کیا تو ویب سائٹ سے اٹھا دیا گیا تیریان کیس نکابل سماعت قرار دیا جا چکا تھا پھر بھی سنا گیا جو کہ غلط ہے چیف جسس آمر فاروق جس عدالت کے چیف جسس نے مطلب اسلام آدھائی کورٹ اسی سے یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ جج سہبان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیتا وائٹ کیس میں جو کچھ کیا وہ آپ کا مسکنڈر تھا اب دوسرا سن لیجیے انستاد دہشتگردی سرگودہ کے جج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوفی آئیجنسی نے جو کچھ کیا پولیس نے جو کچھ کیا انہوں نے خط لکھا لاہور آئی کورٹ کو ملک شہزاز صاحب اس وقت چیف جسس تھے انہوں نے پھر اس پر ایکشن لیا اور پھر انہوں نے اس پر جو کچھ کیا وہ سارا آپ کے سامنے ہے پھر انہوں نے یہ کیس اب وہ ملک شہزاز صاحب سپریم کورٹ میں آ چکے انہوں نے یہ کیس شاہد کریم صاحب کو جسس شاہد کریم کو بھیجا تھا اب انہوں نے چار صفاتی فیصلہ جاری کیا جسس شاہد کریم ہے جس ملک میں جج اور عدالتے ہی دباؤ سے ازاد نہ ہو وہاں عام آدمی کا کیا کام چھے جج اسلام آئی کورٹ کے چھے ججوں نے لکھا خط سپریم کورٹ کے ہم غیر محفوظ ہمارے گھر غیر محفوظ ہمارے خاندان غیر محفوظ اس کے بعد تین ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم پر بھی دباؤ ڈالا جاتے ہیں اب پھر انصداد دشتگردی سرگودہ کے جج انصداد دشتگردی راولپنڈی کے جج لائنیں لگی نہیں ہیں اور جس ملک کے جاچی غیر محفوظ ہوں وہاں کے لوگوں کا کیا کہنے دو جیسے شاہد کریم نے چار صفاتی فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے گائیڈ لائن مقرر کی انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم تمام خفیہ ایجنسیوں کو ہدایات جاری کریں کہ آئندہ عدلیہ مطلب ججوں کو یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کیا جائے آئی جی پنجاب مطاعت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکیں کوئی سیکیورٹی معاملہ ہو تو مطلقہ جج سے مشاورت کے بنا کچھ نہ کیا جائے انصال دشدگردی ججیز اپنے موبائل پر آئی ساری کالیں ریکارڈ کریں نو مئی کے کیس ترجیب انیادوں پر سنے جائیں اور فیصلہ کریں اور ایٹی سی جائز سرگدہ کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش کریں مکمل تعاون کریں اور جو کچھ بھی تفتیش ہو وہ ریکارڈ کی جائیں کسی پر کچھ اتبار نہیں رہا جج کے موبائل پر جو بھی کال آئے جج ریکارڈ کریں تاکہ بعد میں کوئی مکرے نہ مطلب یعنی ملک میں چل کیا رہا ہے ایک طرف سپریم کورٹ سے بلہ چھنا جا رہا ہے دوسری طرف ججوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تیسری طرف جج اپنے سینئر کو شکیتیں کر رہے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہمارے گھر غیر محفوظ ہمارے خاندان غیر محفوظ اوہ یار خوف خدا کرو بس کرتو ظالموں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہو اچھا یہ سنیں تو اب یہ عدلیہ کی جب بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی جمہوریت کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ عدلیہ اگزیکٹیو جمہوریت سے بڑے جڑے ہوئے ہیں جمہوریت کا یہ حال ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی اپوزیشن ہے نعرے مارے اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے گیارہ پاکستان طریقہ انصاف کی ارکانیں پنجاب اسمبلی کو موتل کر دی مارو نعرے یہ ہے جمہوریت اندر کے شور مچایا مریم نواز صاحبہ کتاب فرما رہی تھی موتل تو اب بھی سیشن سے موتل کر دیا ان کو اور جو مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی ایک یاد آیا کہ اس وقت ان کے پیچھے عزمہ کاردار بیٹھیں گی تھی اور ہینہ پرویز باٹا کی وہ سیٹ تھی تو ہینہ پرویز باٹا نے زبردست ہی ان کو اٹھا دی ایسے عزمہ کاردار کی بھی کیا کہنے عمران خان کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آئی تھی ایک ویڈیو کلپ آیا کہ سٹیج پر کسی جلسے کے سٹیج پر وہ مریم نواز کے قریب ہونے ہی کوشش کرتی ان کو دھکا دیکھے پیچھے اٹھا دیا جاتا ہے دوسرا کلپ آیا تھا پنجاب اسمبلی میں وہ مریم نواز ان کے پاس کھڑی ہو کر گزرتے ہوئے سلام لے رہی ہیں تو وہ جب پھر ڈالنے کی کوشش کی انہ نے ہاتھ بازو ہی جھٹک دیا بعد میں کہا کہ میں تو نان پوڑی کھا رہی تھی تو مریم نواز نے ہاتھ پیچھے اٹھایا کہ ان کا لباس نہ گندہ ہو جائے اور تیسرا یہ ہے اب کیا کہا جائے اچھا اور تو گیارہ ارکا نے اسمبلی کو مرتل کر دیا ہے اور یہ بھی سنتے جائے کہ عمران خان نے جب پارٹی کی سیاست کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی مزے کی اکبر سنتی ہے عمران خان نے پارٹی میں دھڑے بندی اور فاورڈ بلاک کرنے والوں کے پارٹی کو کہا کہ ان کے نام دیں اور مجھے نام بتائیں جو پارٹی میں دھڑے بندیاں کر رہے ہیں اور کوئی فاورڈ بلاک بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ بھی سنتے جائے جب عمران خان صاحب کا ذکر آیا تو اب پتہ چل رہا ہے کہ ایک ملک کے ایک مذہبی بڑے مذہبی سکالر نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کام رہے مذہبی سکالر کا آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا بہت ان کی زبان میں اثر ہے عمران خان کے بھی قریب رہیں باقی آپ خود سمجھیں اچھا اب آجائیں جی اس قرارداد پر کہ امریکہ میں ایوانِ نمہندگان نے قرارداد پاس کی اور کہا ساتھ کے مقابلے میں تین سو اٹھ سٹھ ممبران کے تین سو اٹھ سٹھ ووٹوں سے ساتھ کے مقابلے میں تین سو اٹھ سٹھ ووٹوں سے قرارداد منظور ہوئی اور کہا کہ پاکستان الیکشن دوہزار چوبیس کی دھاندلی کی شفافت ازادانہ تحقیقات کرائے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر احتیاط کرے نوٹس لے اور اس کی بھی تحقیقات ہوں اور اس کے علاوہ ازادی اظہار رائے کے اعترام کرے وغیرہ وغیرہ سات پوائنٹس تھے اس کے جواب میں عساق ڈار صاحب قومی اساملی میں گرجے برسے اور انہوں نے کہا ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں کل جو عمران خان کہہ رہے تھے آج حکومت کے اندر بھی ورہو آگئی اور کہا کہ امریکہ نے اگر قرارداد لائی ہے تو ہم قرارداد پر قرارداد لائیں گے امریکہ کو سبق سکھائیں گے امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل کرنے والا اور بھائیے مختاری بڑی اچھی چیز ہے ایبسلوٹلی ناٹ بھی بڑی اچھی چیز ہے ہم غلام تھوڑی ہیں بھی بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ تم لوگ نہیں کر سکتے میری حکومت صحبہ مسلم لیگ والا تمہارا تو خمیر ہی نہیں اٹھا ہے ایبسلوٹلی ناٹ حالا وہ عمران خانی تھا جو نارانورہ مار گیا جیسے بھی مار گیا ایبسلوٹلی ناٹ غلام تھوڑی ہیں تم تو امریکہ نے آئیے میں اس کو آنکھ دکھا دی آئیے میں پیچھے اٹھ گیا تو پھر بھاگتے پھر ہوگے پاؤں پڑھتے پھر ہوگے پہلے بھی آئیے میں اف کو منعانے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ امریکی صفیر کے پاس بھی جا پہنچے تھے خیر ازاگڈار صاحب بھی اس پہ گرجے برسے تو اب سنا جا رہا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے صفیر کو تبدیل کر دی گئے صدار مسعود خان کو تبدیل کر دی نیا صفیر مقرر کر دیا گیا اور اقوام متعدہ میں جو ہمارا مستقل صفیر یا مندوب ہوتا ہے منیر اقرب اس کو ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا اب اس کی ایک وجہ یہ ہو جاتی کہ یہ معمول کی تبدیلی ہوں لیکن اس اس قرارداد جو بہت بڑی شکست ہے حکومت کے حکومت کے بہت بڑی شکست ہوئی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف قرارداد آئی ہے امریکہ میں منظور ہوئی ہے تو اس شاید یہی وجہ ہو کہ امریکہ میں پاکستان کے صفیر کو تبدیل کر دیا گیا کہ بھائی جان آپ ملک کے یعنی محکومت کہہ رہی ہو کہ آپ ہمارے خلاف قرارداد آئی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی میں یہ دھاندلی تحقیقات کریں انسانی حقوق مطلب آپ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے انسانی حقوق قلعہ ورزی ہوئی ہے ازادی اظہار رائے دبا ہوا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں تو امریکہ میں پاکستان کے صفیر تبدیل ہو گئے ہیں اقوام متعدہ میں مستقل مندوب تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ بھی سنتے جائیے کہ خیر سے ٹیکس فراد آبیندہ جو ٹیکس کرے گا اس کو پانچ سے دس سال قید کی سزا ہوگی کاش یہ بڑے مغرمچوں پر بھی یہ جائے غریبوں پر ہی نہ آئے غریب ہی نہ آئے اس کے سزائیں ہوتی رہیں ویسے ٹیکس تو سارے دے چکے ہیں خیر سے سارا تنخواہدار پر ہی پڑھ رہا ہے بڑے جو تاجر سرمایہ کار سنتکار کہاں وہ ٹیکس دیں گے اور کتنا ٹیکس دیں گے دوبئی لیکس والے پینامہ لیکس والے پینڈورا لیکس والے اور سویس لیکس والے تو پانچ سے دس سال ٹیکس فراد پر سزا ہوگی آخر پر سنتے جائیے اور دکھی خبر اسرائیل کی فوجی عدالت نے اون میں مینڈک کو پکا کر مارنے والے فوجی کو چار ماں قید اور پندرہ سو شکل ان کی کرنسی ہے Holy پندرہ سو رفعے پاکستانی زبان میں اگر بات کریں تو چار ماں قید اور پندرہ پندرہ سو رفعہ جرمانہ یا پندرہ ہمارا تو پندرہ آزار ہو گیا تو قید اور جرمانہ کیا ہے چار ماں کی قید اور جرمانہ کیا ہے اس فوجی کو اب اسرائیل اسرائیل کی فوجی عدالت نے جس نے اون میں مینڈک کو ڈال کر مار دیا مطلب پکا کر مار دیا اب ایک طرف تو یہ خبر بڑی اچھی ہے کہ وہاں کتنا خیال رکھا جاتا ہے مینڈک تک لیکن دوسری طرف دورہ پان منافقت اور دو نمری کی انتہا دے گئے کہ اسی اسرائیل نے چالیس ہزار فلسطینی مار دی جن میں اکثریت بچوں کی اور خواتین کی لاکھ لوگ معذور کر دی اور لاکھوں لوگ اس وقت مینڈکوں سے جانوروں سے پتر زندگیاں گزار رہے ہیں نہ چھاتا ہے سر پر نہ چھاتا ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے ابھی ایک میں خبر پڑھ رہا تھا بیس ہزار بچے لا پتہ ہیں یا ملبے کے نیچے ہیں پوری ایک نسل مار دی پورا ایک ملک تقریباً اس کا انفراسکچر جو تھا اس کو غائب کر دیا یہ اسرائیل کی یہ فوجی عطالت سوئی رہی مینڈک کوون میں مارا گیا تو فوجی کو چار ماہ کی قید یہ دورہ میار ہے وہ مغرب وہ امریکہ وہ برطانیہ وہ یورپ یہاں کتے بلیوں کی حقوق ہیں وہ جب بات فلسطین کی ہو کشمیر کی ہو شام کی ہو عراق کی ہو ایران کی ہو اور جب بات لیبیا کی ہو مطلب مسلمان کی ہو بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہو میانمار میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ہو وہاں سارے چپ بات یوگرین کی ہو یا بات کتے بلیوں کی ہو انسانی حقوق ان کے دیکھنے والے ہوتے ہیں اور جانوروں کے حقوق دیکھنے والے ہوتے ہیں مسلمان کی بات ہو تو وہ شاید مینڈک سے بھی ان کے گئے گزرے ہیں وہاں کوئی بولت رہی ہے پاکستان زندہ پاکستان